محمد عمر تمامی پریشانیوں سنے جاتے اور آپ کی زندگی میں ٹھیر اور ڈھیر خوشیاں بھر دے آپ ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور خوشی کے گیت گاتے رہیں جی ہاں لیسنرز آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کمو بیش چھ مہینوں کے بعد یعنی آدھی درجن مہینے گزر گئے ہیں یعنی نصف سال گزر گیا ہے آپ سے ملاقات کیے ہوئے خیر سے پہلے لگے ہاتھوں میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا نئی صبح ویپ ریڈیو کا نئی صبح کی مینجمنٹ کا کہ جنہوں نے مجھے دوبارہ سے موقع فراہم کیا اس بندہ اینا چیز کو وگرنہ مجھ میں ایسی کیا صلاحیت کیا اہلیت لیکن ان چھ مہینوں میں میں نے تو آپ کو بہت مسکیا بہت یاد کیا ہے میں نے آپ کو یہاں پہ خیر مجھے بہت زبردست طریقہ سے خوش آمدید کہا گیا ہے بہت گرم جوشی سے خوش آمدید کہا گیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے دوبارہ سے آن ایر جا کر آپ سب سے ملاقات کر کے اور اسی طرح سے یہاں سٹوڈیو میں آ کر لیکن اتنی زیادہ فرینکس نہیں ہونی چاہیے ویسے میں نے آگر پوزا کہ میں نے تو لسنرز کو بہت یاد کیا کیا لسنرز سے وہ مجھے یاد کیا کوئی کال آئی جس پر مجھے جواب ملا کہ نہیں ایک بھی نہیں آئی میں نے کہا اچھا واتس ایپ میسجز تو آئے ہوں گے تو میں جواب ملا بلکل بھی نہیں آئے بندہ کوئی لحاظ ہی کر لیتا ہے کوئی پلے سے کوئی بات کہہ دیتا ہے پر نہیں میں نے کہا اچھا 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 فیس بک پر کومنٹس آئے ہوں گے تو مجھے جواب ملا نشتہ ایک بھی نہیں تو خیر میں کہاں ہار ماننے والا ہوں آپ مجھے بہت اچھے سے جانتے ہیں میں نے کہا میری جو مقبولیت ہے یہ ہرگز ہرگز سوشل میڈیا والی نہیں ہے میں تو لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہوں زناب اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی یاد کرتا ہے تو آپ کو چھینک آتی ہے مجھے تو ان چھے مہینوں میں لا تعداد چھینکیں آئی ہیں یعنی چھینک چھینک کے میرا تو حشر نشر ہو گیا ہے تو اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت میں اپنی مقبولیت کی مہراج پر ہوں یعنی جو میری مقبولیت ہے وہ انتہا درجے کی ہے تو خیر لسنرز اب صرف چھینکوں پر گزارے نہیں کرنا بلکہ آپ نے مجھے سوشل میڈیا والی بھی مقبولیت دینی ہے تاکہ پھر سوشل میڈیا والی مقبولیت بھی حاصل ہو سکے اور جس سے ہمارا پسلا سفر بہت سوہانا رہا ہے اس لیے سے یہ سفر بھی نہایت شاندار رہے اس مجھے آپ کا ساتھ درکار ہوگا وہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ایک ہاتھ تو میں ہوں اور بھرپور کوشش کر رہا ہوں تالی بجانے کی لیکن دوسرا ہاتھ آپ کا ہوگا اور جب ہم مل کر اس پروگرام کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ بہترین بن جائے گا بہرحال زی اس پروگرام میں بہت کچھ ایسا ہے جو کہ نیا ہونے والا ہے یہ پروگرام پہلے پروگرام سے بہت مختلف ہے کیا کچھ نیا ہے تو آئیے آہستہ آہستہ کر کے آپ کو اس کے متعلق بتاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اب آپ کی اور میری ملاقات تنہائی میں نہیں ہوگی کیونکہ جب ہم اکیلے ملتے ہیں نا تو لوگ ہم پہ شک کرتے ہیں اس لیے اب ہم پر ایک نگے بان مقرر کر دیئے گئے ہیں ایک نگران مقرر کر دیئے گئے ہیں یعنی سیدھی بات یہ ہے آسان الفاظ میں یہ کیا میرے ساتھ ایک اور شخصیت ایک اور آجیں بھی موجود ہوں گے تو آئیے جی آپ کیوں سے ملاقات کراتے ہیں بہت ہی زبردست بولتے ہیں سپورٹس کے حوالے سے بہت زبردست نالج ہے ان کا اور جاتھ بڑے ہی کمال لگتے ہیں گفتگو میں زیہاں میں ذکر کر رہا ہوں محمد ارسلان کا ارسلان خوشاندیت کہتے ہیں آپ کو نئی صبح ویب ریڈیو پر اور میری طرف سے السلام علیکم وآلہیکم السلام عمر بھائی اور بہت بہت سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور تمام ہی نئی صبح کے پلیڈ فارم سے جو لسنرز مجھے سن رہے ہیں ان سب لسنرز کو بھی میری جانب سے السلام علیکم اور عمر بھائی ہم آپ کی کہان نگے بانی کر سکتے ہیں آپ تو ہمارے نگران ہیں نگے بان ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں اور سینئر بھی ہیں تو آپ ہماری نگے بانی کریں گے ہم آپ کی نگے بانی کرنے کے قابل توڑی ہیں بہت بہت چکی ہے اتنے سارے القبات سے نوازنے کے لیے باقی اسلان پہلا پہلا شو ہے بڑے مان ہوتے ہیں پہلے شو سے بڑی تیاری ہوتی ہے بڑے چاہو سے بندہ شو کرنے آتا ہے تو جو آپ کے ارمان ہیں جو آپ کے ارادے ہیں ان کو انگلی زامہ پہنائی ہے جی اور بھائی بلکل بہت ساری تیاریاں ہیں سب سے پہلے تو نئی صبح کی مینجمنٹ کا میں شکریہ دا کروں گا جنہوں نے مجھے جو ہے وہ یہ باقا فرام کیا کہ میں نئی صبح کے ویب ریڈیو کے اس پلیٹ فارم پر آ کر جو ہے وہ شو کر سکوں اور لسنرس کے ساتھ مخاطب ہو سکوں اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور آپ جو ہے وہ میری نگرانی کے لئے آپ نے کہا ٹھیک ہے والی لیکن آپ میری نگرانی کے لئے آپ ہیں موجود ہیں تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بہت کچھ پلین کیا ہے لوگوں کو سنانے کے لئے بتانے کے لئے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ویسے ویسے ہم اپنے سامین کو جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے آگاہ بھی کریں گے اور اسپورٹس کے جو لورز ہیں جو اسپورٹس کو سننا چاہتے ہیں اسپورٹس کو پسند کرتے ہیں ان کے لئے یہ شو جو ہے وہ ایک بڑا زبردست شو ثابت ہوگا اور جو اسپورٹس کو نہیں بھی سنتے ہم انشاءاللہ اپنی میند سے اس طرح کا شو کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو اسپورٹس کو نہیں سنتے وہ بھی ہمیں سننے پر مجبور ہو جائے اور یہ کہیں کہ جارہاں سنے تو صحیح کہ عمر اور رسولان کر کیا رہیں ہاں تو بس ہوا نا پہلے شو میں انسان کچھ بھی کرتے تھے تو بھانڈا افور دیا ہے ابھی تک میں نے انہوں نے کیا تھا لیکن انہوں نے بتا دیا ہے کہ سپورٹس شو ہونے والا ہے چلیں اس کے کیا نام ہے وہ میں آپ کو بات پر بتاؤں گا لیکن ارسلان نے کیا خوب بات کی کہ نئی صبح ویڈیو نے موقع دیا یہ واقعی نئی صبح کی ہی خاصیت ہے ان فرادیت ہے کہ وہ ٹیلنٹ ایکسپینس آئے گا کہاں سے تو اس حوالے سے ضرور داد تحسین کے مستحق ہے یہ ادارہ جی بلکل نو ڈاؤٹ اور داوٹ کسی ایکسپینس کے جوے وہ لوگ کو موقع دینا یہ جو ہے وہ ایک نئی صبح کی خاصیت ہے اور انہوں نے جوے وہ مجھے موقع دیا ہے تو ایک بار پھر نئی صبح کی مینجمنٹ کا بہت بہت شکریہ اور بہت ساری باتیں کریں گے بہت ساری دسکشن کریں گے لیکن اگر لسنرز ہمیں سنیں گے تو ہی مدھا آئے گا عمر بھائی جی جی بلکل اور لسنرز ہمیں یقینی سی بات ہے کہ سن رہے ہیں اب ہماری باری ہے کہ لسنرز کو ایک گانا سنا دیں اس کے بعد بتاتے ہیں کہ پروگرام کے کیا نام ہے آپ کا کیا اراد ہے یا کوئی اور خبر لیک کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے نہیں نہیں لسنرز کو ذرا تغذب کا شکار رہنے دیتے ہیں اور ان کو ذرا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور صبر کا جب لسنرز مظاہرہ کریں گے ہم لیں گے ایک بریک کیونکہ بریک بہت ضروری ہوتا ہے اگر بریک نہ لیا جائے تو پھر جو ہے وہ بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ بریک کیوں نہیں لیا وہ ایک بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں شو کا نام جی ہاں تو جیسے کہ ارسلان نے اناؤنس کر دیا ہے ہم بڑھتے ہیں بریک کی جانے بے خوبصر سا گانا سنتے ہیں اور اس کے بعد لاٹ کر آتے ہیں کہیں امد جائے جی تو ایک بار پھر خوش حمدید کہیں گے نئی صبح ویب ریڈیو کے تمامی سامعین کو اور جیسا کہ آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں عمر بھائی نے جیسا کہ کہا تھا کہ بریک سے واپس آنے کے بعد شو کا نام اور ہم شو میں کیا کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے تو عمر بھائی بتائیے پھر تمام سامعین کو بے سبری سے انتظار ہوگا بھائی کیا نام ہے شو کا شو کا نام تو بتاؤ تاکہ ہم آگے بھی سوچیں کہ ہم نے سننا ہے کہ نہیں سننا سننا تو پڑے گا دیکھیں سامعین آپ کو کیونکہ ہم آپ کے لئے شو ایسا لائے ہیں آپ کو سننا پڑے گا اور آپ سنیں گے بھی ہاں ہاں سننا بڑے گا زبردستی سن آئیں گے اچھا جی آپ نے کہا کہ لسنرز ہمیں سن رہے ہیں یقینی سی بات سن رہے ہیں ہم پہلے بھی یہ ذکر کر رہے تھے لیکن اگر وہ کسی اور کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام کس طرح سے لوگ سن سکتے ہیں تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.nainsubha.org سلاش ریڈیو یہ ویب سائٹ ہے ایغام آگے پہنچا سکتے ہیں تاکہ دیگر لوگ بھی ہمیں سن سکیں اور اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com سلاش نئی صبح انسٹیٹیوٹ یہاں پر بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارا واتس اپ نمبر بھی ہے واتس اپ نمبر پر آپ ہمیں تحریری شکل میں بھی اپنے خیالات اظہار کر سکتے ہیں اور اپنے وائس میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں ہمارا واتس اپ نمبر ہے 033-086-00072 یعنی کہ مجھے عبرال کا گانا یاد آگیا ہے یعنی کہ سنو تیر نال پیار ہو گیا سڑا دل بے قرامر ہو گیا خیر میں نے کہا آپ کو وہ گانے سناتا ہوتا تھا آپ بھی بے سوری سی آواز پر تو وہ بھی سنالوں یعنی کہ ہمارا واتس اپ نمبر ہے 033-08-06-00-07-2 تو یہاں پر ہمارا ساتھ دو لسنر ارسلان بھی ہمارا ساتھ میں بھارے ہیں ارسلان بتا دو نام یہ ڈریک کروں اور کھینچو بات کو نہیں میرا خیال ہے لسنرس کو جو ہے وہ اب مزید انتظار نہیں کراتے ہیں بتا دیتے ہیں نام کیونکہ بہت سارے لسنرس بول رہے ہوں گے کہ بھئی نام نہیں بتا رہی گے لو پس اپنی بتیں کیے جا رہے ہیں جی جی چلیے لسنرس اور مجھے لگتا ہے کہ ماننی پڑے گی ان کی بات تو ہمارے اس پروگرام کا نام ہے نام ہے گیم آن ہے جی ہاں بالکل اب سے نئی صبح ویب ویڈیو پر گیم آن ہے میری گیم آن ہے ارسلان کی گیم آن ہے ہم آگے ہیں اس لئے اب آپ کی بھی گیم آن ہے ہی تو گیم آن ہے اور گیم آن رہے گی گیم آن تھی اور لسنرس بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس گیم آن ہے شو میں اپنی گیم آن کرنے کے لئے اور اپنی نولج کی گیم آن کرنے کے لئے اسے بڑھانے کے لئے بھی ہم مجھے امید ہے کہ جڑے رہیں گے اور جو جگہیں ہمیں عمر بھائی نے بتائی ہیں اس میں آپ نے ہمیں اپنے پیغامات سے ضرور آگا کرنا ہے اپنی فیڈویک سے سامین ضرور آگا کرنا ہے کہ ہم اس شو میں کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں اور مزید بھی اپنی رائے واتس ایپ پر ہمیں ضرور کیجئے گا تاکہ ہم سنیں ہماری بھی توڑی حوصلہ افضائی ہو ہمیں حتہ چلے گے بھائی کوئی ہمیں سن بھی رہا ہے جی بالکل ارسلان نے بہت اچھی بات کی آپ کا جو فیڈ بیک ہے یہ ہمارے لئے نہایت اہم ہوتا ہے اور یہ ہمیں تبانائی فراہم کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ارسلان نے کہا کہ اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند آتی ہے اس کے متعلق رائے دیں یا نہ دیں لیکن اگر ہماری کوئی بھی بات آپ کی طبیعت پر گران گزرتی ہے تو اس سے متعلق آپ نے ضرور ہمیں آگاہ کرنا ہے تاکہ آئندہ ہم بہتری لاسکیں اور ایسی حرکت کرنے سے گھریز کریں جو کہ آپ کو پسند نہیں آرہی ہے پھر ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ سپورٹس کے حوالے سے ہے گیم آن ہے جیسے کہ نام ہی سے ظاہر ہے اور جیسے ارسلان ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے اس پروگرام میں بلکل ایسا نہیں ہوگا کہ یہ خبرنامہ کی شکل اختار کر لے خبر در خبر در خبر بلکہ اس طرح ہم انفوٹیمنٹ کا بھرپور انتظام کر رکھیں گے یاد رہے کہ جو انفوٹیمنٹ ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے یعنی انفرمیشن اور انٹرٹیمنٹ ان دونوں کو ملا کر ایک نیا لفظ تخلیق کیا گیا ہے انفوٹیمنٹ جی یہ کھچڑی ہے جو ہم نے تھوٹی سی آپ کے لیے بنائی ہے سامین انفوٹیمنٹ کے نام سے اور آپ مجھے امید ہے کہ اس کھچڑی کو بڑے بھرپور طریقے سے انجوائی کریں گے اور ہمارے شو میں شامل رہیں گے تو ٹاپک کی طرف بھو بھون کریں پڑھتے ہیں لیکن بھائی میری اتنی آلہ پروڈکٹ ہے اتنی مہنت سے میرے پروگرام پلان کیا ہے آپ اس کو کھچڑی کا نام تو نہ دیں کوئی بریانی کے ہیں یا کچھ آلہ آلہ طریقے سے پریزنٹ کریں نا چلے ہیں بریانی کہاں تو بریانی ہی مشہور ہے اور ہم نے بریانی آپ کے لیے بنائی ہے اور وہ بھی ہے ہلکے بھلکے بریانی نے بنائی ہے ہم نے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے تو بریانی آپ کیجئے انجوائے اور ہمارے ساتھ رہی ہے گیم آن ہے جی بلکل ریڈیو کی ہی تو صحولت ہے کہ آپ گھوم کر پھر کھو کام گرتے ہوئے سفر میں ہر جگہ پروگرام کو سن چکتے ہیں خیر اپنے ٹاپک کی جانے پڑھتے ہیں جیسے کہ نام سے داہر ہے گیم آن ہے سپورٹس کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے سپورٹس کو ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے اور آج ڈسکس کرنے والے ہیں ہم کیا ارسلان بتاؤ ہم وہ ڈسکس کرنے والے ہیں جس حوالے سے جو ہمارے لوگ ہیں وہ بہت کم جانتے ہیں اور ان کو بہت کم پذیرائی ملتی ہے ملتی ہے لیکن اتنی نہیں ملتی تو ہم نے کہا کہ جی جو چیزیں جو ہے وہ لوگوں کی نالج میں تھوڑی سی کم ہے وہ لوگوں کی نالج میں لائی جائیں ان کی نالج میں اضافہ کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو بھی دیکھیں آج کل ویسے ہی لوگ جو ہے وہ سپورٹس کو بھی دیکھنا شروع ہوئے ہیں تو ایک گیم ہے اس گیم کا منی ایک گیم ہے اس کو ہم آج میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو عمر بھائی بتا دیں کیا سیکھ کے ارسلان کام سیکھ کے مطلب بتایا ارسلان نے بھی نہیں ہے تو خیر مزید انتظام نہیں کرتے آپ کو بتا دیتے ہیں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بلائن کرکٹ کو جی تو میں نے کہا تھا کہ گیم ہے اس کا منی گیم ہے تو یہ بلائن کرکٹ ہے ہے یہ بھی کرکٹ لیکن ساتھ میں آپ اس کو ایڈ کر دیجئے بلائن سمجھ گئے ہوں گے جو افراد بسارت سے محروم ہیں ان کی کھلی جانے والی کرکٹ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور آج جب ہم بات کریں گے تو آپ کو ہم مجھے امید ہے کہ ہم ایسی معلومات دینے میں ہو جائیں گے جو آج سے پہلے شاید آپ لوگوں کو نہ پتا ہو تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور بلائن کرکٹ پر ہمارا یہ پہلا گیم آن ہے سنیے تاکہ بلائن کرکٹ کے حوالے سے آپ کی نولیج کی بھی گیم آن ہو سکے جی ہاں اور جسطہ کا محول بنا لے مجھے تو در ہے کہ یہ وقت پہ ہی نہ چلے جائے اس سے پہلے چلے جائے میں آپ کو بتاتا ہوں بلائن کرکٹ کے حوالے سے لائن کرکٹ بھی بلکل جس طرح سے ہم ایک آر کرکٹ دیکھتے ہیں جس کے مطالق سب ہی جانتے ہیں سائٹڈ لوگوں کی کرکٹ یا مین جو کرکٹ ہوتی ہے اسی طرح کہ اس کے بھی قوانین ہوتے ہیں اور اس میں جو بال استعمال ہوتی ہے اس میں بیارنگز ہوتے ہیں یعنی اس کے ذریعے سے آواز آتی ہے اس کی مثال میں آپ کو کیسے دو جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں آواز آتی ہے جسے ہم یہاں پنجاب میں چھنکنہ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بھئی کراچی میں اس کو کراچی میں تو جنجنا ہی گا جاتا ہے اور میرے خیل میں پنجاب میں جی یہاں چھنکنہ کہتے ہیں اسے کراچی میں کہتے ہیں جنجنا اور باقی کہاں کیا کہتے ہیں وہ ہمیں ووٹس ایپ پہ بتائیں گے بتائیے گا ضرور بیسے ہماری نولیج میں بھی دفع کریئے جی بلکل اس کے ذریعے سے آواز آتی ہے اس کے ذریعے سے لوگ تو ہیں وہ آئیڈیا لگاتے ہیں پلیئرز جو ہوتے ہیں بال کی ڈائریکشن کا اندازہ لگاتے ہیں کہ بال اس وقت کہاں کو جا رہی ہے یا کہاں سے آ رہی ہے یعنی کہ ٹائٹنگ کر رہے ہیں تو کہاں سے آ رہی ہے اندازہ لگانا ہوگا فیلڈنگ کرتے ہوئے بھی تو اس بال کی آواز سے اس طرح سے جج کیا جاتا ہے اور اس میں جو وکٹس استعمال ہوتی ہیں وہ سٹیل کے وکٹس استعمال ہوتی ہیں کیونکہ اس کی بڑی زبردست طریقے سے آواز آتی ہے کافی بلندوبالہ آواز آتی ہے سٹیل کو جب کچھ چیز لگتی ہے تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آؤٹ ہو گیا ہے باقی اگر ہم بال کا ذکر کریں جیسے کہ ہم کر رہے تھے تو اس میں بیرنگز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بال نصبتاً بڑی ہوتی ہے آم بال سے تاکہ ایسے پلیئرز کے جو مکمل نابینہ نہیں ہیں بلکہ جس بھی طور پر نابینہ ہیں وہ اس کین کو دیکھ بھی سکیں اور اگر ہم ذکر کریں کہ اس پرکٹ کا آغاز کب ہوا تو انیس سو بائیس میں آسٹریلیا کے شہر میلن میں ایک فیکٹری میں کام کرنے والے دو فرنڈز جو ہیں انہوں نے یہ کھیل سب سے پہلے ایک جسے کے ساتھ کھیلا اور انیس سو اٹھائیس میں باقائدہ طور پر بلائنڈ کرکٹ کے حوالے سے پہلا گراؤنڈ جو ہے وہ منظر آم پر آیا جی جیسے عمر بھائی آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں تو اسی طرح جو ہے وہ یہ کھیل مقبولیت پاتا گیا اور جب انیس سو اٹھائیس میں اس گیم کا آغاز ہوا تو اس کے بعد اور بھی لوگوں نے جو ہے وہ اس گیم کے بارے میں جاننا شروع کیا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس طرح کرکٹ کی آئی سی سی ہے اس گیم کی بھی باڈی بنی اور اس باڈی نے جو ہے وہ پھر اس کھیل کو اس بلائنڈ کرکٹ کو دیکھنا شروع کیا تو جیسے آئی سی سی ہے بیسے بلائنڈ کا کیا ہے بتائیے مرمی بتائیے جی بالکل عادتنا آپ کو میرا امتحان لینے جلے ہیں مطلب وائلڈ بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل یہ نائنٹین نائنٹی سکس میں مارزہ وجود میں آیا تھا پاکستان میں ہم بات کریں تو نائنٹین سکسٹی میں یہ کرکٹ جو ہے وہ کھیلی جانے لگی اور سب سے پہلے اس کا آغاز ہوا کہ بیعت کے ذریعے سے ایک گین بنائی گئی تھی اور اس میں گھوگرو ڈالے گئے یا پھر اس میں یہ جو کولڈنگ کے شرکن ہوتے ہیں یہ ڈالے گئے اور اس سے پلیئرز کھیلتے تھے اور اس کے بعد پھر ایک سٹیل کی ایک لوہے کی بال جو ہے وہ بنائی گئی لیکن اس سے بہت زیادہ انجریز ہوتی تو بعض ازاں پھر یہ پلاسٹک کی بال جو ہے یہ مطالب کرائی گئی اور اس سے کرکٹ کھیلی جانے لگی جیسے کہ آپ کو بتایا کہ نائنٹین نائنٹی سکس میں اس کی باقاعدہ طرف ایک باڈی بنی تھی اس سے پہلے بھی یہ کھیل ہو ضرور رہا تھا لیکن ایسا ہوتا تھا کہ جو آسٹریلیا اور نیوزیلینٹ سے تعلق رکھنے والے پلیئرز ہیں وہ فٹ پال سے کھیلتے تھے اور یعنی انڈر آم نہیں بلکہ وہ اوور آم بال کھراتے ہوتے تھے اور باقی سعود افیکہ اور انگلینڈ میں جو ہے وہ بیت سے بنی ہوئی ایک بال ہوتی تھی کین سے بنی ہوئی بال ہوتی تھی جو کہ آتی تو انڈر آمی تھی پر ٹپے کھاتی ہوئی آتی تھی اور پاکستان انڈیا اور شیلنکا میں پلاسٹک کی بال استعمال ہوتی تھی تو یہ نائنٹین نائنٹی سکس کے بعد جب باقاعدہ طور پر ایک ادارہ قائم ہو گیا پھر اس کے باقاعدہ قوانین اور ضوابط جو ہے وہ بنائے گئے اور باقاعدہ طور پر ٹرکٹ کھیلی جانے لگ جی تو عمر بھائی جو آپ بتا رہے ہیں کہ نائنٹین نائنٹی سکس میں باڈی بنی تو اس نے کیا رولز بنائے یہ بھی تو ہمارے لسنرز کو آپ آگاہ کریں اور اس حوالے سے بھی آپ بتائیں تاکہ ان کی معلومات میں مزید ادافہ ہو لسنرز جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بیٹھ کر دھیان سے تو نہیں سن رہے تھے کئی اور دوسرے کام بھی کر رہے تھے لیکن جب انہوں نے سنا ہے کہ بھائی تینی معلومات میں ادافہ ہو رہے تو انہوں نے کان اپنے کھڑے کر لیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ کان لگا کر سننا شروع کر دیا ہے کہ بھائی سنیں یہ دونوں کیا بتا رہے ارے بابا اچھا جی آپ کو پہلاتے چلیں کہ سب سے پہلے اس پہ بھی گیارہ پلیئرز ہی کھیلتے ہیں کیا معلومات دیمان آپ کو گیارہ پلیئرز ہوتے ہیں ایک ٹیم میں بی ون بی ٹو اور بی ٹری یہ تین کٹیگریز ہوتی ہیں جو بی ون پلیئرز ہوتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ ٹیم میں چار ہوتی ہے یہ ایسے پلیئرز ہوتے ہیں ٹوٹلی بلائنڈ ہوتے ہیں یعنی جنہیں بلکل کچھ نظر نہیں آرہا ہوتا اور یہ صرف صرف آواز سن کے گین کی اور اسی سے اندازہ لگاتے ہیں اسی سے یہ فیلڈنگ بھی کرتے ہیں بیٹنگ بھی کرتے ہیں اور جو بی ٹو کٹیگری ہوتی ہے یہ جزوی طور پر نابینہ افراد ہوتے ہیں یعنی کمو بیش تین سے لے کے فانچ میٹر تک دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بی ٹری ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی چار ہوتی ہے یعنی یہ سمجھ لیجے بی ٹری جو ہیں یہ بلائنڈ کرکٹ کی بک تھری ہے یعنی یہ سب سے زیادہ دیکھ پاتے ہیں ان کو سب کچھ ساب ساب کافی کچھ ساب ساب دکھائے دے رہا ہوتا ہے یہ پانچ سے دس میٹر تک دیکھ پا رہے ہوتے ہیں یعنی یہ جزوی طور پر بینہ افراد ہوتے ہیں یعنی چار بی ون چار بی تری اور اس کے علاوہ تین پلیئرز ہوتے ہیں وہ بی ٹو ہوتے ہیں تو عمر بھائی بہت سارے لوگ یہ سوال اپنے ذہن میں سوچ رہے ہوں گے تو اس سے پہلے لوگوں کے یہ جس سوال سوچ رہے ہیں یہ مزید لوگوں کے ذہن میں آئے کہ بھائی یہ کیا ہے تو میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں آپ ہمیں یہ بھی بتائی یہ بھائی پتہ کیسے چلے گا کہ کون بی ون ہے کون بی ٹو ہے کون بی تھری ہے پتہ کیسے لگایا ہم آخر جی اس کے حوالے سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ جو بی ون پلیئر ہوتے ہیں ان کے بازو پر ایک سفید کلر کی پٹی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بی ون ہے اور جو بی ٹو پلیئرز ہوتے ہیں انہوں نے ایک بینڈ پہن رکھا ہوتا ہے اپنی کلائی پر جو ریڈ کلر کا ہوتا ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بی ٹو ہے اور جو بی ٹری انہوں نے بلیو کلر کا پہن رکھا ہوتا ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بی ون کون ہے بی ٹو کون ہے اور بی ٹری کون ہے اور باقی جو ان کی نظر کا تاریون ہے یہ ڈاکٹرز کرتے ہیں وہ بخواہدہ سیڈیفیکٹ جاری کرتے ہیں جس کے بعد سیڈیفیکٹ ہوتا ہے وہی اس کرکٹ کلیئے eligible ہوتا ہے اور کسی بھی tournament کے درمیان دوبارہ سے بھی چیک کیا جا سکتا ہے ان کی آئے سائٹ کو جی تو عمر بھائی بڑی معلومات میں آپ اتابہ کر رہے ہیں تو یہ بھی بتائیے ہمارے سامین کو کہ اب جیسے کسی کے ذہن میں سوال آ گیا کہ یار یہ تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے ایک player جس کو بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا اور ایک player کو دس میٹر تک دکھائی دے رہا ہے تم دونوں کے درمیان کیا میچ بنتا ہے مقابلہ کیسے کریں گے تو یہ بھی سوال جو لوگ جین میں آیا ہے اس کا بھی جواب دے دی جی ہے جی اس حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جو بی ون players ہوتا ہے ان کو کچھ advantages حاصل ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ بی ون player جو ہے وہ چوکا مارے گا تو اسے چوکا نہیں بلکہ 8 runs ملیں گے اسی طرح سے اگر وہ چھکا لگائے گا اسے چھکا نہیں بلکہ 12 runs ملیں گے وہ سنگل پلے گا تو اسے ڈبل runs ملیں گے اور اگر جتنے میں سکور کرے گا وہ اس کے دگنے سکور جو ہے وہ کاؤنٹ کیے جائیں گے تو اس لحاظ سے پھر اس کرکٹ میں بہت زیادہ runs بنتے ہیں یعنی ونڈے میں ساڑھے چار سو پانچ سو runs کو اچھی بڑی بات نہیں ہے ہر ونڈے سے میں ایک اور بات یاد آگئی کہ یہاں پر جو ونڈے کرکٹ ہوتی ہے وہ چالیس آور پر مشتمل ہوتی ہے پچاس آور پر نہیں وقت کی کلت کے باعث اور تین گھنٹے دیا جاتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کو کہ وہ اس میں اپنا کھیل کھیلیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بی ون پلیئر ہوتا ہے اسے ایک رنر بھی دیا جاتا ہے اور رننگ بھی بی ون پلیئر نے خود سے نہیں کرنی ہوتی اور پھر ایک اور چیز یہ کہ فیلڈنگ میں جو بی ون پلیئر ہوتا ہے وہ ایک باؤنس پر بھی اگر بال کو پک کر لیتا ہے ایک ٹپے پر بھی اگر بال کو پکڑ لیتا ہے تو وہ آؤٹ کنسیڈر کیا جائے گا وہ کیچ کنسیڈر کیا جائے گا تو یہ ساری خوبیاں ہیں بی ون کو یہ ساری سہولیات میں ایسے ہیں اور ایک اور جو پابندی ہے یہ بھی آپ پر آیت کر دی جاتی ہے کہ بالنگ میں آپ کے اوورز کا جو چالیس فیصد کوٹا ہے وہ اپنے بی ون پلیئر سے کروانا ہے تو بالنگ میں تو اس طرح سے ان کے لیے سہولت ہے اور بیٹنگ میں کوئی ایسا قانون تو نہیں ہے کہ اتنے فیصد بال کا سامنا بی ون کرے لیکن جب ٹیم سے بڑا سکور کرنا ہوتا ہے تو پھر انہیں لازمی ون ڈاؤن یا اوپنر بی ون کو بھیجنا پڑتا ہے تب ہی تو وہ اتنا بڑا سکور کر پاتے ہیں ہی تو لسنس عمر بھائی جو ہے وہ معلومات میں اضافہ کیے جا رہے ہیں اور تو عمر بھائی کو میں بھی جوائن کروں میں آپ سوالات کی جگہ سوالات کی طرف آتا ہوں لسنس آپ کو پتا ہے جیسے عمر بھائی نے ٹورنمنٹ کا ذکر کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں پہ بھی ٹورنمنٹ ہوتا ہے نائن کرکٹ کا بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے اور وہ بھی کھیلا جاتا ہے بڑے شاندار طریقے سے کھیلا جاتا ہے جی ارسلان آپ بڑی سبتہ سنفرمیشن شیئر کر رہے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ بیک کے بعد جو ہے آپ ہمیں ورلڈ کپ کے بارے میں بتائیے گا میں پہلے اپنی کو کنکلوٹ کرلوں بی ون کے متعلق آپ کو بتا رہا تھا بی ٹو پلیئرز جو ہوتے ہیں یہ ایسے پلیئرز ہوتے ہیں کہ ان کو رنز تو ہیں جتنے سکور کریں اتنے ہی مل رہے ہوتے ہیں لیکن رنر کے حوالے سے ان کے پاس آپشن ہوتا ہے چاہیں تو لے لیں چاہیں تو نہ لیں لیکن بی تھری کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ انہیں سب کچھ اپنے بلبوتے پر کرنا ہوتا ہے تو لسنا آپ میرے خیال میں اب جو ہے وہ ان باتوں کو جو ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ کیا رول ہوتے ہیں اور کیا ایڈوانٹیج بی ون اور بی ٹو کے حاصل ہوتے ہیں یہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ بھئی کیسے مقابلہ ہوگا تو یہاں پر عمر بھائی نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح مقابلہ ہوگا کیسے ہوگا تو یہ چیز ہے آپ کے ہوگئی کلیئر معلومات اور نولیج بنانے کا سلسلہ رکھیں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ آپ کو اشارہ مل گیا کہ بریک کی طرف جانا ہے ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہمارے لسنرز سننا چاہ رہے ہوں گے کہ اس بول کی آواز کیسے ہوتی ہے جس کو سن کے پلیئرز آئیڈیا کرتے ہیں تو اس حوالے سے ایک گانہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے جو کہ پیریٹی ہے ایک گانے کی جس میں یہ جو بول ہے اس کو بطور انسٹرومنٹ استعمال کیا گیا تو اب ہم یہاں سے آواز سنواتے ہو سکتے ہیں دکھا بول نہیں سکتے ہیں تو ہم وہ گانہ چلاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لسنرز کو سناتے ہیں کہ اس بول کی آواز کیسی ہوتی ہے گانہ کون سا ہے عمر بھائی یہ جس میں لسنرز کو بول کی آواز سنائی جائے ابدال الحق کا ایک گانہ آپ میں سنا ہوگا شریک گانوں آگے لگتی بہت مشہور گانہ ہے تو یہ اسی کی پیریٹی ہے تو عمر بھائی یہ شریک کیا ہوتا ہے یہ شریک جو ہم گفتوگو کی بات کرتے ہیں کہ گفتوگو میں شریک ہو جائی ہے دعوت میں شریک ہو جائی ہے کھانے میں شریک ہو جائی ہے اس کی بات ہو رہی ہے نہیں نہیں یہ آپ بلکل ٹھیک ہے رہے شریک گفتوگو شریک سفر یا میں آپ کو زیادہ بہتر مثال دیتا ہوں شریک حیات آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ بائے گا میں بھی شریک حیات کو نہیں سمجھنا ہے اس پہ تو بہت سارے لوگ جائے وہ ایک دم متوجہ ہوئے ہوں نے اچھا تو یہ وہ نہیں ہے یہ پنجابی کا لفظ ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شریک ہیں یا شریکوں کے سامنے میں ساتھ یہ تو نہ کرو تو یہاں پہ یہ جو پنجابی میں یا پنجاب میں شریک جو ہیں ایسے بندے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی لاغت بازی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہوتی یعنی شریک کا نو آگ لگ دی مطلب شریک جو ہیں وہ جل رہے ہیں یعنی دشمن کو آگ لگ رہے ہیں آہا بلکل تو چلیے جی گانے کی جانب بٹھتے ہیں جس میں آپ بال کی آواز بھی سن پائیں گے اور اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں جی تو لیسنرز ویلکم بیک خوبصورت سا گانا آپ نے سنا اور بال جو ہے اس کی آواز بھی آپ نے سنی ہے اور ابھی ارسلان نے بہت ساری شاندار ریسرچ جو ہے اپنے سامنے نکال رکھی ہے اور آپ کو بتانے کے لیے وہ بہت اتاولہ ہو رہے ہیں تو آئیے ارسلان کی ہی بات سامنی ہاں تو ڈرکشoys ہے اسے بھی سکنےیا ہے اگر آپ کی کوئی آپ کوئی ٹی ٹوینڈی pro ڈی ٹی ٹی ورڈ کا ہوتا ہے یا بیٹھ وندے کو legislature پھی ونڈے پ پھی بھی ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے یہ بھی ہے یہ تو کرکٹ ہی نار filtered اس میں بلائن کا حدافہ ہے لیکن ہےس سائری یہ کرکٹ ہی جو آپ نے پچھلے اس میں بتا ہیں اس میں مطبا ہے وہashing سٹے ہوتے ہیں جو ایک عام کرکٹ میں ہوتے ہیں جی ٹانکیو ارسلان اور رولز کی جانتے آپ نے بات کی تو اس میں ایک سینٹر لائن ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے آپ کو بال کو پچھ کرنا ہوتا ہے اور یہ جو جتنی کرکٹ ہے یہ انڈر آم ہوتی ہے یعنی کہ اس میں بال اچھلتی ہوئے نہیں آتی بلکہ زمین پر رول کرتی ہوئے آتی ہے مجھے یاد آگیا چلیے آپ بتائیے کیا بتانا چاہتے ہیں یہ تھا کہ ٹورنمنٹس کا آپ نے پچھلے ہونے سیگمین میں ذکر کیا تھا تو یہاں بھی جو ہے وہ ٹورنمنٹ چلے جاتے ہیں اگر اس کی مسٹری کی آپ کو بات بتائیں عمر بھائی تو انیس سو اٹھانوے میں جو ہے وہ پہلا بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کھیلا گیا اور وہ جب کھیلا گیا تو بڑا دوردست ورلڈ کپ کھیلا گیا اور اس کی فائنل میں آپ کو پتا ہے کون پہنچاتا عمر بھائی پتا ہے آپ کو بتائیے آپ بتا دیجے میں بتا دیتا ہوں پاکستان پہنچا تھا ہمارا پاکستان انیس سوٹ میں فائنل میں پہنچا اور پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی اور بڑی زبردست بیٹنگ کی اور جیسا کہ آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بتایا تھا کہ یہ چالیس آورز کی ونڈے کرکٹ یہاں پر ہوتی ہے پاکستان کے جو بولرز تھے انہوں نے زبردست طریقے سے ان کے سامنے جو ٹیم تھی وہ تھی ساؤت ایفریقہ کی ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کا بڑا انہوں مقابلہ کیا لیکن آخری آور میں جا کے ساؤت ایفریقہ نے حضب کو آسل کیا اور پاکستان کی ٹیم انفورسنیٹلی وہ ورلڈ کپ جیتنے سے محروم رہی تو تمام لسٹر یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ پہلا بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تھا ساؤت ایفریقہ نے جی بہت زبردست مجھے آپ کا یہ جملہ بڑا اچھا لگا کہ جیسے عام کرکٹ میں ہوتا ہے یعنی یہ بہت خاص قسم کی کرکٹ ہے جی یہ خاص قسم کی کرکٹ ہے اور یہ خاص لوگ ہی کھیلتے ہیں لیکن عام لوگوں کو بھی چاہیے اس طرح کی کرکٹ پر بھی دھیان دیں اور وہ دھیان دیں اس لیے تو ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ ان کو اس بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیا جائے اور بتایا جائے تو اسی طرح جو ہے وہ توٹل جو اب تک ورلڈ کپس کھیلے گئے ہیں اور بھائی اگر میں اپنے دسترس کی معلومات میں اضافہ کروں اور انہیں یعنی چالی سوڑھاو ورلڈ کپ ڈھونڈے پرامیٹ کی کھیلے گیا نے چالی سوڑھاوز والے اور وہ پانچ ورلڈ کپ جب تک کھیلے گیا ہیں انیس سو اٹھانوے دو ہزار دو دو، دو ہزار چھے دو دار چودہ دا اور دو ہزار اٹھارہ میں کے ورلڈ کپس کھیلے گیا ہیں دوسرا ورلڈ کپ دیسہ بینا� کو بتایا توہ دو revise میں کھیلا گیا اور کھیلا گیا عمر بھائی کہاں پہ آپ کو پتا ہے انڈیا میں انڈیا اس کا فائنل آپ کو پتا ہے کن ٹیموں کے درمیان ہوا تھا کن کے دوسرے ورلڈ کپ کا فائنل بھی پہلے ورلڈ کپ کے فائنلس کے درمیان ہوا تھا اتنی کنسسٹنٹ یہ ٹیمیں تھی عمر بھائی یعنی ساؤت ایفریقہ اور پاکستان جیتا کون جیتا کون جلدی بتائیں جیتا کون یہ لسنس کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا جیتا یہ ورلڈ کپ انڈیا کی سرزمین پر ہمارا اپنا پاکستان اور اس نے یہ ورلڈ کپ عمر بھائی کیا تھا اپنے نام اور ایک ایسے وقت میں پاکستان نے یہ ورلڈ کپ انڈیا کی سرزمین پر جیتا تھا جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کافی ٹینشن کا محول تھا تو ایک ایسے وقت میں ہماری بلائنڈ ٹیم نے وہاں پر جا کر ورلڈ کپ کھیلا اور اسے اپنے نام کیا اور اس طرح سے عام کرکٹ میں ہر میچ سے پہلے دونوں ملکوں کا ترانہ چلائے جاتا ہے بلائنڈ کرکٹ میں ایسا نہیں ہوتا تھا اور اس ٹائم جو رولز ہوتے تھے اس کا یہ ہوتا تھا کہ جو ٹیم ورلڈ کپ جیتی تھی اس کا ترانہ جو ہے وہ پلے کیا جاتا تھا اور اس وقت جب پاکستان نے اپنا پہلا ورلڈ کپ جیتا تو پاکستان کے کپتان تھے عبدالفرزاق صاحب اور وہاں پر جب ٹینشن کا مول سا پاکستان نے یہ ورلڈ کپ جیتا تو پھر جو ہے وہ عبدالفرزاق صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا انڈیا والوں نے کھیلنے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ اتنی ٹینشن کے مول میں عمر بھائی آپ کچھ سوچیں ایک ملک کے ساتھ آپ کی ٹینشن چل رہی ہے آپ اس کا ترانہ کیسے چلائیں گے تو انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ جیت ترانے کو جو ہے وہ تھوڑا تھا آگے وہ کسی کی یاد ہے لیکن عبدالفرزاق صاحب بھی پاکستان کے کپتان ایسے ہی تو نہیں تھے انہیں کچھ سوچ کمچ کر کپتان بنایا گیا تھا تو انہوں نے بولا کہ بھئی پہلے ترانہ چلے گا اس کے بعد میں ٹروفل ہوں گا ترانہ چلنے کی بنا ٹروفل ہوں گا انہوں نے اس کو ٹینشن مول میں انڈیا کی سرزمین پر ایک تو پاکستان کا پرچم سر بلند کیا پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا لیکن بعد میں ترانہ بھی پاکستان کا پلے کروایا اور ٹینشن مول میں بھارت کی سرزمین پر ٹینائے کے میدانوں میں پاکستان کا ترانہ دوزار دو میں گن جا آرے واہ تو دوزار چھے میں پھر تیسرا ورلڈ کپ عمر بھائی کھیلا گیا جو کہ ہمارے اپنے میدانوں پر پاکستان کے میدانوں پر کھیلا گیا اور اس ورلڈ کپ نے میں بھی پاکستان نے فتح حاصل کی اور اپنے شاندار طریقے سے پاکستان نے ورلڈ کپ میں بھی کھیل کام ظاہرہ کیا تو دوزار چودہ میں ایک بار پھر ورلڈ کپ کھیلا گیا انڈیا کے میدانوں پر جہاں پر فتح حاصل ہوئی انڈیا کو اور پھر آخری جو اب تک کا آخری بلینڈ ورلڈ کپ تھا وہاں سے چھ سال پہلے کھیلا گیا تھا دوزار اٹھارہ میں یو اے ای کے میدانوں پر وہ کھیلا گیا یہاں پر ٹینشن کی وجہ سے انڈیا پاکستان آنے سے انکاری تھا تو پھر وہ ورلڈ کپ یو اے ای کے میدانوں پر ہوا اور اس میں جو ہے وہ بھارت نے فتح حاصل کی اوڈیا ای کی طرح ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی جو ہے وہ بلینڈ کرکٹ میں ہوتا ہے اور وہ بھی دوزار بارہ میں اس کا آغاز ہوا آپ کا تین ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہوئے ہیں بارہ سترہ اور بائیس میں اور وہ تینوں ورلڈ کپ جیتے ہیں انڈیا نے ہوئے بھی انڈیا میں ہیں جیتے بھی انڈیا نے ہیں اور اس سال جو ہے بہت ایک اور ورلڈ کپ کھیلا جائے گا وہ جب ہوگا اس کے بارے میں آپ کو جبارہ آگاہ کریں گے تو آپ لوگوں کا جو یہ سوال چاہت کہ اس میں کوئی ورلڈ کپ ہوتا ہے یا نہیں اس کا جواب میں نے دے دیا ہے اور میرے خیل میں آپ کو معلومات میں اس میں اضافہ ہوگا کہ بھائی بلینڈ کرکٹ میں بھی ورلڈ کپ کھیلا جاتا ہے جی بلکل آپ نے ٹھیک بتایا کہ دوزار چوبیس میں ٹی ٹوینڈی کا ورلڈ کپ ہونے والا ہے پاکستان میں ہونے والا ہے اچھا دوزار بائیس میں کس طرح سے ورلڈ کپ دیتا انڈیا نے ٹی ٹوینڈی کا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی پاکستانی پلیئرز کو ویزا تک جاری نہیں کیا گیا پاکستانی پلیئرز ایک سال تک کوشنش کرتے رہے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے لاہور میں اس انتظار میں تھے کہ بھارتی حکومت ویزا جاری کرے گی اور اس کے بعد پاکستانی پلیئرز جائیں گے اور وہاں جگرد پر ہچے اڑائیں گے بھارت کے لیکن ستم ضریفی دیکھئے کہ ویزا ہی جاری نہیں کیا گیا اور پاکستانی ٹیم پارٹسپیٹ ہی نہیں کر پائی یوں دوزار بائیس کا یہ ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کا فائنل ہے یہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان ہوا اور بھارت نے اس میں کامیابی حاصل کی تو پاکستانی ٹیم نے عمر بھائی پر بدلہ بھی لیا اس کا بڑا شاندار بدلہ لیا وہ کیسے وہ ایسے لیا کہ ایسا ورلڈ گیمز جو ہوئے دوزار دیس میں اس میں پاکستان نے پارٹسپیٹ بھی کیا اور وہ جیتا بھی جی جی بالکل گولڈ میڈل پاکستان نے حاصل کیا تھا اور کیا زبردست چکستی تھی یعنی چاروں شانے چت کیا تھا پاکستان نے بھارت کو جی بالکل چاروں شانے پاکستان نے بھارت کو کر دیا تھا چت اور بتا دیا تھا کہ بھائی دو آزار بائیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اسی لیے آپ نے ہمیں ویزا جاری نہیں کیا تھا کہ آپ کو تا خطرہ کہ بھائی پاکستان کی ٹیم ہے ٹیلنٹڈ اور ہمیں ہرانے کی برپور صلیت رکھتی ہے اسی لیے بھارت نے پاکستان کو ویزا جاری نہیں کیا تھا تاکہ ہم ورلڈ کپ جیت جائیں اور وہ ورلڈ کپ تو وہ جیت گئے لیکن پاکستان نے پھر دو آزار تئیس میں افسا ورلڈ گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر یہ بتا دیا کہ جی آپ نے کیوں ہمیں ویزا جاری نہیں کیا تھا اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اب یہ دو آزار چوبیس کا ورلڈ کپ ہے اس پر بھی پاکستانی ٹیم بھرپور کھیل دکھائے گی اور آپ نے ذکر کیا تھا عبدالرزاق صاحب کا جو دو آزار دو میں دو آزار پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے اب تک کے سب سے کامیاب کپتان رہے ہیں عبدالرزاق صاحب پچیس پروری انیس سو بہتر کو آزار کشمیر میں وہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی ایسی کپتانی کی کہ دو ورلڈ کپ پاکستان کو وہ جیتانے میں کامیاب رہے ان کی کپتانی میں پاکستان نے تیرہ لگاتار سیریز اپنے نام کی اور پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کی بڑی شاندار انہوں نے جو وہ کپتانی کی تقریباً سولہ سال تک ان کے پاس ون ڈیک بلائنڈ کرکٹ میں تیرہ ترین ہاف سینچری کا ریکارڈ بھی رہا انہوں نے جو سترہ گندوں پر انیس سو اٹھانوے کا جو پہلا بلائنڈ ورلڈ کپ ہوا تھا اس کے فائنل میں ساؤت افریقہ کی خلاب بنائی تھی پھر وہ دو ہزار چودہ میں پاکستان کے ہی ایک کلیر آمیر اشپاک نے جو ہے وہ یہ ریکارڈ توڑا اور انہوں نے چودہ گندوں پر جو ہے وہ ون ڈے بلائنڈ کرکٹ کی فاسٹس ہاف سینچری بنائی اور کافی شاندار ان کی جو ہے وہ کپتانی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے پاکستان کے پرچم کو بلند کیا دو ہزار بارہ میں بھارت میں کھیلتے ہوئے ان کے پیر میں سریکٹر ہوا اور اس کے بعد وہ اپنی کرکٹ کو مزید جاری نہ رکھ سکے اور انفورچنیٹ ٹی ہونے جو ہے وہ خیر آباد جی آپ نے بتایا کہ انہوں نے تیز ترین سینچری کی تو ساؤت افریقہ پر جب پاکستان کو شکست ہوئی پہلے بلائنڈ ورڈ کپ کے فائنل میں تو عبدالرزاق صاحب کی پاکستانی ٹیم کے کپتان تھے تو انہوں نے جو ہے وہ جو پاکستان کی بلائنڈ بوڈی کے چیرمنٹ نے کہا کہ جی کسی بھی صورت میں ہمیں ساؤت افریقہ جانا ہے آپ کو یہ ساؤت ساؤت افریقہ کے ساتھ سن دو ہزار میں پاکستان کی ٹیم کا پر پاکستان کی ٹیم ساؤت افریقہ گئی اور اس وقت کی ورلڈ چیمپین ٹیم کو چھے سفر سے دوچار کیا اور سات میچوں کی یہ سیریز تھی جس میں پاکستان کی ٹیم نے چھے سفر سے کامینا بھی آسل تھی ایک میچ بارش کے باعث نہیں ہو سکا لیکن جو چھے میچ ہوئے اس میں پاکستان نے ورلڈ چیمپین ٹیم کو دھوڑی طرح ٹیم سے دتار کیا اور انہوں نے جو اپنا غصہ تھا بھرپور طریقے سے اتارا اور ساتھ افریقہ گیٹنگ کو شکست دی جی عبدالرزاق صاحب کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کا تعلق اسی تعلیمی ادارے سے ہیں جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی سن رائز اسٹیوٹ فا دا بلائنڈ اور سر سے ملاقات بھی رہی بڑے ہی زبردست مزاج کے مالک ہیں اور ابھی تک کرکٹ کی خدمت کر رہے ہیں اور کوچنگ کرتے ہیں اور کوئی ان کو شوق نہیں ہے کہ میں ہیڈ کوت ہوں بلکہ کلب لیول کے جو بچے ہیں ان کو پریکٹس کرا رہے ہوتے ہیں اور اپنی پوری محنت کرتے ہیں بلکہ اب وومن کرکٹ کا بھی آغاز ہو چکے اور وومن کرکٹ کے حوالے سے بھی سر اپنی خدمات ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں تو ابھی تک وہ کرکٹ کو مزید بہتر کرنے کے لئے دائن کرکٹ کے لئے توش آئیں جی تو ان کی جو حجمات ہیں پاکستان کے حوالے سے ہم نئی صبح کے پیٹ فارم سے انہیں یہاں سے خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے جو پرچم تھا اس کو جو ہے وہ کافی عرصے تک سر بلند کیا اور ایک انفورچنٹ انسیڈنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں ریٹائرمنٹ لینا پڑی ورنہ وہ مزید جو ہے وہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہیں اچھا ارسلان صاحب عبدالرزاق صاحب کی بات ہو رہی ہے انہوں نے جس گراؤنڈ پر کرکٹ کھیلنے کا آغاز کیا جہاں سے انہوں نے کرکٹ شروع کی وہاں پر میں نے بھی کرکٹ کھیل رکھی ہے تو آئیے ایک کلپ سنتے ہیں وہاں پر بلائنڈ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے اور وہ کلپ اپنے لسنرز کو سنناتے ہیں اس کے بعد ایک ٹریک ہوگا اور پھر لوٹ کراتے ہیں تو آئیے سنیے ایک خوبصورت سا کلپ جس میں آپ بلائنڈ کرکٹ ہوتا ہوں سیکنگ ہے آپ دوبارہ سے بولر گین کرانے کے لیے تھے لیکس سائٹ پر گین تھی نکالا ہے اس کو سٹیٹ پر لیکن فیلڈ ہو گئی ہے اور سنگل کے لیے بھاگ رہے ہیں اور سنگل مکمل کر لیا ہے سنگل مکمل کر لیا ہے اب دو گیندیں پانچ سکورٹ سٹرائک ریٹ اب دوبارہ سے دو سے زیادہ کا چاہیے ہے اور اگر اوسط کی بات کی جائے تو بارہ سے زیادہ کی جائے ہے بہت تنسلیخ ہے اس محض ہے جہاں یہاں پر رن آؤٹ کا موقع ضرور موجود تھا لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئی فیلڈنگ ٹیم اب اس کا نقصان دیکھتے ہیں کہاں تک ہوتا ہے ارسلان جو ہیں ڈینجر بیٹسمن اس وقت جو ہیں وہ پرینسپ میں آگئے ہیں یہ بالکل پاکستانی ٹیم کی مادت ہے کسی وقت کچھ بھی کر دیتے ہیں ان سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی اب دیکھتے ہیں اس گین پر ارسلان دستگیر کیا کرتے ہیں یہ جا رہی ہے ارسلان کی جانے پر ارسلان آگے بڑے اور بہت اچھی گین اپیل کی جا رہی ہے یہ ڈاٹ بال تو ضرور ہے اب دیکھتے ہیں وقت ہے یا نہیں ہے یہ کنفرم ڈاٹ بال ضرور ہے لیکن اب دیکھتے ہیں وقت نہیں ملی ہے پہرحال میل تقریباً جو ہے وہ حافظ بلال کی ٹیم ایک مطبع پھر جیتنے کے بہت قریب آ چکی ہے اب آخری جو گین ہے یہ لیگل ہونی ساہیے اگر یہ اس گین میں ایکسٹرا دے بیٹھے تو پھر مسئلہ ضرور ہو سکتا ہے اس گین پر اگر چار رنز حاصل ہوتے ہیں تو میل برابر ہو جائے گا اور پھر اگر اس گین پر چار رنز بنتے ہیں تو میل برابر ہوگا اور پھر خیصلہ کیا جائے گا کہ کیا سوپر آور ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے اس گین پر کنٹرول کرنا ہے بہت اچھا میچ ہے شاندار قسم کا میچ جو ہے اس وقت دو ٹیموں کے ماں بین کھلا جا رہا ہے آخری گین فیصلہ کن گین گیند آ رہی ہے عرسلان کی جانے پر عرسلان دوبارہ سے دوبارہ سے مشکل میں ڈال دیا ہے بلال کی ٹیم نے یہ گین رائیڈ کر دی ہے اب چوکہ چاہیے ہیں آخری گین پر تین رنز چاہیے ہیں برابر کے لیے اس سے کم پہ گزارا نہیں ہے اگر ڈبل بھی ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب آخری گین پر چار رنز درکاہ اب دیکھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے دوبارہ سے عرسلان تیار ہیں والم نے کچھ مشکرہ کی اپنے فیلڈن ایک بار پھر ہمارے سامین کو کہیں گے خوش آمدید نئی صبح فیب ریڈیو کے پلیٹ فارم پر شو سن رہے ہیں آپ جیم آن ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رسلان میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عمر بھائی اور ہمارا جو یہ شو ہے آج اسپیشلی ہم نے ریجائن کیا ہے بلائنڈ کرکٹ پر اور ہم نے آپ کو تفصیلی معلومات سے اس میں آگاہ کیا اور جو ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے شو کی مدد سے ہمارے جو ایسے لوگ ہیں جنہیں بلائنڈ کرکٹ کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں ان کی معلومات میں بھی مزید اضافہ ہوا ہوگا تو عمر بھائی تو کے بارے میں کیا لگتا ہے آپ کو جسنا ہمارے سن کر اپنی رائے کا ادھار کریں گے بلکل یقینی سی بات ہے میسیز آ بھی رہے ہیں اور کب پروگرام شروع ہوا کب ختم ہوا یعنی ڈسکیشن کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا ہے اور ابھی وہ لمحے آگے ہیں جب ہمیں آپ سے اجازت نہیں ہے جاتے جاتے آپ کو یہ بتائیں کہ بلائنڈ کرکٹ میں مومن کرکٹ بھی ہوتی ہے اور آج سے پانچ سے چھ سال قبل اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے اور پاکستان کے نیشنل لیول پہ مومن کے حوالے سے مختلف ٹورنمیٹس ہو رہے ہوتے ہیں اور بلائنڈ وومن کرکٹ کے حوالے سے سیریز بھی ہوتی ہیں ابھی تک کوئی ٹورنمیٹس ہو نہیں ہوا لگنا اس کا ذکر بھی ہم کر چکے ہوتے اسی معلومات کے ساتھ اب میں سائن آف کرنے جا رہا ہوں میرے کوئی بھی بات ایسی جو کہ آپ کی طبیعت پر گناہ گزری ہو تو اس کے لئے میں آپ سے معذرت تھا ہوں اور اپنے رب کے حضور بھی توبہ کا طلبگار ہوں ہمارا مقصد ہرگز ہرگز کسی کی تذہیر کرنا یا تذلیل کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانا ہوتا ہے اس لئے ہم مختلف کوششیں اور کابشیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال لگے گا اور اپنے آس پاس پسنے والوں کا بھی اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھیلاری ترقی کرتے رہے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ جی تو میں بھی جو ہے وہ اپنے سامین سے لوں گا اجازت اس وعدے کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے شو کو ضرور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اور آئندہ جو ہے وہ جب ہم شو لے کر آئیں گے اس میں آپ کی معلومات سنیے گا فیلال آج کے شو سے مجھے بھی دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر